تو بھائیو انتجار کی گڑی ختم ہوئی ٹائگر تھری کا داسو ٹریلر رلیج ہو چکا ہے ٹریلر سے صاف ہو گیا ہے کہ پہلے سے بھی خطرناک ایکشن دیکھنے کو ملے گا تو چلیے فٹا فٹ شروع کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہے ٹریلر میں ٹریلر کی شروعات ہوتی ہے انڈیا کے رامنیشٹر سے جو کسی سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیس کے امن اور دشمنوں کے بیچ صرف ایک ہی آدمی کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد سلمان خان کا ایکشن شروع ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جس کی بات کر رہی ہے وہ ٹائگر ہی ہے اس کے بعد فلم کے مین ویلن جانی کے امران حاشمی کی انٹری ہوتی ہے اور اس کی آواز سنائی جاتی ہے جس سے لگ رہا تھا کہ شاید جانے انجانے میں ٹائگر دوارہ اس کی فیملی کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس وجہ سے وہ ٹائگر اور اس کی فیملی سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اب ٹائگر کی فیملی کو مارنا چاہتا ہے اور اس بات کا وہ ٹائگر کو چیلنج کرتا ہے کہ اس بار ٹائگر ہارے گا آگے والے سین میں جے لگتا ہے کہ ٹائگر کی فیملی میں سے اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے جس کو شڑھانے کے لیے فلم کی سٹوری چلتی ہے اور امران حاشمی دوارہ کچھ ایسی ستیتی کریٹ کی جاتی ہے کہ ٹائگر کے سامنے دو اوپشن ہوتی ہیں جہاں تو وہ اپنے دیش کو بچائے گا جہاں پھر اپنی فیملی کو اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلمان خان کا دمدار ایکشن اور اس میشن میں ان کا ساتھ دیتی ہے ان کی بیوی جانگے کٹرینا کیف ٹائگر کا دشمن پرانے تھیم کے تحت پاکستان سے ہونے والا ہے اور فلم میں ٹائگر کو پاکستان میں بندی بنا کر رکھا جاتا ہے اور ٹائگر کو اپنے دیش میں گدار گوشت کر دیا جاتا ہے فلم کو ساؤتھ فلموں کی طرح پر جنٹ کیا گیا ہے اور فلم کے ویلن کی لک بھی ساؤتھ کے ویلن کی طرح ہی لگ رہی ہے باقی فلم کی پوری کہانی فلم کو دیکھنے سے ہی پتا چلے گی لیکن اتنا جرور ہے کہ فلم کی کہانی اور ایکشن میں کافی بدلاغ کیا گیا ہے جو جکیناً بڑے پردے پر تہلکہ مچا دے گا ٹائگر تھری فلم دیوالی 2023 پر بڑے پردے پر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو کیسا لگا ٹائگر تھری کا ٹریلر کمنٹ میں بتائیے گا